شریر رحمان کا کہنا ہے کہ حکومت الیکشن کمیشن کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے شریر رحمان کی الیکشن کمیشن کے قوائد میں تبدیلی کے صدارتی آرڈیننس پر تنقید کہا الیکشن مہم میں ارکان پارلیمان اور وزراء کے حصہ لینے سے متعلق صدارتی آرڈیننس غیر آئینی اور غیر قانونی ہے وفاقی حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کے قوائد و زوابط میں تبدیلی کرے